بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اعلان کے بعد اسرائیل وزیراعظم کے دبتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نیتنیاہو نیاقوب لرزمان سے رابطے کے وجہ سے دوبارہ خود کو آئیسولیٹ کیا ہے اسرائیل وزیراعظم اس سے قبل بھی آلہ مشیر میں کرونا وائرس کے تصدیق کے بعد آئیسولیشن میں جا چکے ہیں لیکن ان میں وائرس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی اسرائیل میڈیا کے ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی موساد کی سربراہ اور قومی سلامت کونسل کی سربراہ کو بھی وزیراعظم سے رابطہ کرنے پر خود کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان تمام لوگوں کو آئیسولیشن کی درخواست بیجی گئی جو گزشتہ دو ہفتوں میں یعقوب لرزمان سے رابطے میں تھے اسرائیل اخبار یاروشلم پوسٹ کے ریپورٹ کے مطابق ایک ہی شہر سے اب تک نو ہزار سے زیارہ کیسز سامنے آ چکے ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر ایک سو ستتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں اسرائیلی حکومت نے عارضی طور پر مذہبی عبادتگاہ بن کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن وہو یہودی جنہیں حرود یہودی سختگیر قدامت پسند تنگ نظر یا شدت پسند یہودی کہا جاتا ہے وہ حکومت ہدایات پر عمل نہیں کرتے اس قسم کی یہودی اسرائیل کے مختلف شہروں میں موجود ہے اور اس مذہبی گروہ کے اپراد کے علاقوں کو انتہا پسند قدامت پسند اور تنگ نظر یہودیوں کے علاقوں کے طور پر جانا جاتا ہے حالیہ دنوں میں وبا کے پیلاو کے بوجود وہ اپنی معمولات زندگی کو ترک کرنے سے انکار کرتی دکائی دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اسرائیل کیلئے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں ناظرین کچھ دن قبل اسرائیل کے وزیر سیحت نے کہا تھا کہ کورونا وائرس کا بہران اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کے طرف گامزن ہے اور وہ دن قریب ہے جب ہمارا مسیحہ یعنی دجال زمین پر ادھرے گا اور وہ یہودیوں کے تمام مسائل ختم کرے گا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری نجات کا وقت ہے مجھے یقین ہے کہ مسیحہ آئے گا اور جس طرح خدا ہمیں مصر سے نکال لائے تھا اسی طرح ہمیں وہ اس بیمارے سے باہر لائے گا ہم آزادے کے ساتھ نکلیں گے اور مسیحہ ہمیں دنیا کی دیگر تمام پریشانیوں سے نجات دلائے گا لیکن آج وہ خود اس بیمارے کا شکار ہوئے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ بَطْقَشَ رَبِّكَ لَشَدِدْ اور بے شک تمہاری رب کے پکڑ بہت سخت ہے یہ وہ لوگ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سرگرم رہتے ہیں اور خوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت مسلمانوں کو ختم کریں ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ